کسان پرابو ساسکا میں پرگر سنگھ فصلانی جان کر رہیتا ہوں تو اسی کیسے بھی طرح دی فصل لاؤنے ہوں جے کرتا ہوتے کھیر دے وچ آج دن چال رہی ہے جڑے مئی جون جا خاص کر کے ہونے پرائل دے وچ بھی کھیر کھالی ہو چکے ہیں تو سارے کسانانی کا دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس ویلے سمیندہ فیدہ اٹھا لیا جاوے لطفہ لے لیا جاوے کہ کوئی مونگی لارے ہے کوئی جنتر لارے ہے کوئی سائلیج والی مکی لارے ہے جا کوئی ٹال والی مکی لارے ہے مطلب کہ کھالی کھیر دے وچوں پیسہ کٹن تے آپ جور دے رہے ہیں پر میرے مطلق میرے حساب دے نال میرے تیار بے دے نال یہ صحیح نہیں ہے گا کیونکہ جس طریقے دے نال اپنے جمیندہ دے پاور کٹ رہی ہے جمیندہ دے وچہ اورگینک میٹر کٹ رہی ہے جمیندہ تھوڑا جاوی موسم چینج ہو دے نال اونا دے کوئی شاکتی نہیں ہے گی کہ فسل دے وچہ چا آردی دی گراوٹاو کٹو گا ٹاوی جمیندہ دے وچہ نبی مانچو نا ہوندہ سی ہوتھے پینٹ ستر مانچو نا ہو رہے جتھے کانک ساٹھ پینٹ مان ہوندی سی ہوتھے کانکی پینٹی چالی مان رہے گی سو انہی جارے کمجور جمیندہ دی بھی ایک نشانی ہے موسم اپنے ہاتھ وچہ کدے بھی نہیں ہے گا جمین اپنے ہاتھ وچہ چلو ٹھےکے آلا وانا وکھری گا اللہ ہو وکھرائی وشائک پر جڑے کسان دے کھیر دے وچہ پرالی واہی سی ہونہ کانک دا کوٹل بھی وار ہے انہوں کسے بھی ہور فسل لیاں دی جرورت نہیں ہے گی جے کر تو اڈگا جمینہ دے سوائل ٹیسٹنگ رپورٹ تو اڈے کوڑ ہے گیا او دے وچہ لڑین دیگیاں ساریاں چیزیاں ہی ہے گیاں مماری تو اڈے خیتا جو بھی کٹاؤں دیا تا تو اسی تیجھی فسل ایڈ کر سکتے ہو وہ بھی کوئی دو چار سالوں بعد پر لگاتار جدو اپنے نیری پانی دی بھی اپنے خیتے بھی کمی ہے جہاں اپنے خیتے بھی کمی ہے جہاں اپنے خیتے بھی چکر اپنا رکھے ہے جہاں اپنے مکی ایڈ کرتی جہاں اپنے مونگی کوئی ہور فسل ایڈ کرتی تا اپنی سوائل ڈسٹارب ہوئے گی سوائل ریسٹ جیرو آ بہتے خیتاں ڈنگے بھی نہیں باہے جا رہے پلاو بھی نہیں ہو رہے اورگینک مادہ جیڈا ہو پہلے ہی بہت زیادے کٹا جہاں کئی خیتاں دے بیچے جیڈا شورا ہون کر کے جیدوں وہ ڈنگا وال ہے شورا اپر لے بسی آئے فسل فیر کٹ ہون دی ہے سو کافی زیادے ڈکتاں آن وارے سامیلے بھی تا اٹھے سامنے آن گا کہ ایس وار کی ہے کہ موسم جلدی گرم ہون کر کے کانکانا اکدام پکا ہویا تے پندرہ توں وی اپرائل دے لگ باگ سارے کھیتاں نی کانک وڈی جا چکی ہے تے ہونا ہونا کھیتاں دے بھی چھو کوئی مونگی لارہ ہے کسان پر لاس آگے دیں تو اسی انہ کھیتاں دے بھی جیڈگا جمینہ چنگیاں تے باسم دی چونے لگنے جاں کارٹ سامنے آن گا پر جنہ کسانہ نے لمحے سامنے دیا ہی کسما لاؤن گیاں تے خاد بغیرہ بناوان دی سوچی ویٹھے جنہ کسانہ نے توڑی بانتوں واد بھی بٹا بڑے کارچہ نو آگلاؤنی ہون دیا چو نری پرادی نو بھی آگلاؤنی ہون دیا جدی جمینہ دے بیچ تے اوٹھے ہونو جانتر لا رہے ہیں جاں کوئی اور چیز خندے دار خاد پیدا کرنی ہے جاں تو اسی کوئی بائیو خاد پا رہے ہوں جاں تو اسی کوئی روڑی پا رہے ہوں تا اے دونے چیز جاں ہی وکھو وکھ رہے گا دیشان آن گا اے دا میل میچ ہی نہیں ہے گا اے میچ ہی نہیں کر دیں گا کہ ایک یہ کہ ایک لیڈی ہے سوچے کہ میرا جنہ جمعہ ہویا منڈا انہوں میں مار دے انہوں میں شاید چنگا بنا لانگی تا اے ہمیشہ ہی ایک گلت مندن والی گل ہے کہ اپا جمین دے نال بہت زیادے تک کھا کر رہے ہیں ہاں ایک پورے بارہ میں ہی نیا دی سیری دے بچوں صرف اپنے کو لے پنجا دن ہوں دے کہ اپا جمین نو سکھا واقع رکھئے او دے بچے جننے بھی پیتھ ہو جانے جننے بھی او دے بچے مائکروز نیکٹی مائکروز نہیں جننیاں بھی فنگس ہوتے ڈیویلپ ہو چکے ہیں جننیاں جمین نو لگا تار نقصان پہنچا آ رہے گا یہ دے کر کے فسلا نگا جڑا ہی نی بات دے گا چندار ہوگا بات جا دے جاؤں دا جہاں خور کسے جا دے بھوٹے سکن دی سمسیاں آ دی ہے جہاں کھیت دے بچے پانی نی کھڑ دا ہے جہاں پانی بہت زیادے کھڑ دا جڑا گاڑ ہی جان دے گا جنگیاں سمسیاں ہاں جہاں چھو نل لال ہو جان دے پتے تو اٹ گا نکرا مات جان دے گا تا انہا جمینہ دے بچے تو انہوں کسے بھی کوئی بھی خاد لاؤں دی لوڈ نہیں ہے گی صرف کھیتنو سکا واہ ہو سوائل ریسٹ جروری ہے پہلا جمانے دے بچے ہمیں اشاہ ہی جادہ جمینہ جڑیاں دی کاسٹ ہوندی سی گی تا کھلگا جمینہ ہون کر کے کسان ایک فسل لیندے سی تے ہاروار کے واقع راکھ دیندے سی شیشے میں نیاباد ہوتے فسل دی بجائی ہوندے سی جڑی کے بینا خرچے تو ہو جاتی سی ہوند تین فسلہ لاغ رہی ہیں جنہا جمینہ دے بچے تنہے بار ہی خاد پہ رہی ہے تنہے بار ہی وہاں وہاں اسوا کی سوائل ڈیسٹرمنس بہت زیادے ہے سوائل ریسٹ بلکل جیرو ہو چکے جیدے کر کے جمین نوں بہت زیادے پروبلم ہوندی ہے جو ہیں جمین دے بچے مایکرو آرگنیزم ایکٹیو ہوندے بہت زیادے سامہ لاغ دا ہاریک چیزی تے گروہ پرووٹر کری چلنا گے تاں یہ کوئی کھیتی لاغ سامہ چلنا نوالی نئی ہے گی اپنے پانی دی بروادی بھی ہونیاں انرجی دی بروادی ہونیاں اپنے تے کرجے دیے دیے پانڈ وہ پاری ہو جانی ہے جنہا جمینہ دے بچے شورا بہت زیادے ہیں جنہا جمینہ دے بچے لیڈ چو نا لگنا ہے گا ٹائم سمیے سے کنک دیوارڈی ہو چکی ہے جنہا جمینہ دے بچے سیما خاص کر کے تاں انہا جمینہ دے بچے پرالی نیوا سکتے ہوں ٹھیک ہے انہا نو پرالی بار گڑنی پہن دی ہے گٹھا بنا کے بار گڑنی پہن دی ہے تاں انہا دی مجبوری ہے کہ سوائل دی اورگینی کاربن کسے بڑی کا طریقہ دے نہ پوری نہیں کر سکتے تے جتھے جمینہ دی پیے چکھراوا شورے دے آنچ بہت زیادے ہیں زیادے موٹران دا پانی لگتا سوائل دا پی ایچ بیلنس ہو گا تے اے بھی تُسی کام صرف دو تین سالہ باد کرنا ہوندہ نہیں کوشش کرو کہ ہر دو سالہ باد مٹی ٹیسٹ کروائی جاوے سکی بہا ہی تے جھوڑ دیتا جاوے سوائل تو آڈی چنڈی سوائل دا ریسٹ ودے گی اونی ہی تو آڈی اگلی فیصل آجڑی دامدار ہوگی کٹ کھرچے دن آل ہوگی اکثر آپ دیکھ لینے ہیں کہ فسل دیتے پٹاش دی کاٹ آگی مٹی دے پٹاش پائی ہوئی یا تے پھر بھوٹے نو ملی کیوں نہیں کیونکہ اوہ لین جوگ روپ دے ویچ ہی نہیں ہے گی آٹے دی بنی ہوئی روٹی پکا کے کھا دی جا ساگا دی یا ڈریکٹ آٹا نہیں کھاتا جا ساگا ٹھیک ہے ایس طریقے دے ناجریاں مٹی دے ویچ مائکرو آرگنیزم ایکٹیویٹی ہے اونا نو پوسٹیب رکھن واشتے جنگا بھی نیکٹے ہوئے ویچ ایکٹیویٹی ہندگا جاہے فنگس نا لیٹڑا چاہے کسے خور تریقے دنگا ہے گیاں تا سکی بہا ہی دینہ لوگ ہو کات دیاں خاتم ہون دیاں اپنی جمین دے جیڑی پاور آیا اوپ جاو شکتیاں ویچ وعدہ ہندہ ہمیشہ ایسا گلنوں چیتے راکھ دے ہوئے پانی دی بچت کر دے رہی تو اسی جمینہ جنہ جمینہ دے ویچ سیم نہیں ہے گی کوئی بھی حریقات لاؤنڈی جنور تو نہیں ہے گی یہ میرا پرسنل تجربہ کہ دوسری ہر دو تین سال بعد اپنا روٹیشن چینج کر دے رہے ہو جمینہ ہمیشہ لمحہ سمجھنا تنوت پادن دے رہے گی جانکر یہاں چنگیاں لگیاں کسانہ دینال جنور سنجیے کرے ہو سارے ویراندہ بہت تانوار